دیسی اما کے بورچی خانے میں آج ایک بے انتہا مزیدار سی ڈش بننے جا رہی ہے وہ ہے اچار گوشت یہ میری امی کی ریسپی ہے جو مجھے بھی نہیں آتی آج میری سسٹر مجھے بھی یہ سکھا رہی ہے کیونکہ مجھے بہت مزا آتا ہے جب بھی میری سسٹر یہ بناتی ہے تو بس امی کی یاد آ جاتی ہے اللہ میری امی کو جنت الفردوس میں جگہ دے تو چلیں آج ہم بناتے ہیں میری امی جان کی سٹائل میں اچار گوشت تو دیکھیں جی ایک کپ آئل لیا ہے اور ٹو ٹی سپون اس میں زیرہ ڈال دیا ہم نے سابت زیرہ اور اس کے اندر ہم نے تین پیاز جو کہ بڑے سائز کے تھے پیاز وہ ڈال دی ہیں پورے ہم نے نہیں ڈالے تین پیاز کو ہم نے سلائس کیا تھا آدھے پیاز کو ہم نے فرائی کرنے نہ ہے اب ہماری پیاز بہت زیادہ ٹائم لے رہی تھی براؤن ہونے میں تو یہ ٹپ ہے ہم نے نمک جو ہے نا مسالوں میں جو پہلے رکھا ہوا تھا وہ پہلے ہی ڈال دیا تاکہ جلدی جلدی براؤن ہو جائے تو یہ دیکھیں براؤن ہونا سٹارٹ ہو گئی 3 ٹی سپون میں نے جو ہے اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے اور دیکھیں 3 ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر لہزن ڈال دیا ہے کیونکہ ہماری چکن جو ہے دو کےجی سے اوپر کی ہے اس لیے جو سپائسیز ہیں یہ تھوڑے زیادہ ہیں اب دیکھیں جی یہ چلا گیا اس کے اندر دھنیا پاوڈر یہ بھی 3 ٹی سپون تھا اور 3 ٹی سپون ہی اس کے اندر چلا گیا لال مرچ اور 2 ٹی سپون اس کے اندر چلی گئی ہلدی پاوڈر یہ سب ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے یہ ڈال دی ہے ہلکا سے اس کو جو ہے وہ فرائے کیا ہے اب ہمارے چلے جائیں گے اس کے اندر ٹیماٹر تقریباً ساتھ ٹیماٹر لے لیے تھے میڈیم سائز کے اور اس کو رفلی چاپ کر لیا تھا کیونکہ اس سارے مسالے کو ابھی ہم نے بلنڈ کرنا ہے تو بہت زیادہ ساف سترے چاپ ہونے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے اب جو باقی آدھی بچی ہوئی پیاس تھی یہ بڑا سیکرٹ ٹائپ کا انگریڈینٹ ہے اگر ہمیں گریوی بنانی ہونا تو ہمیں آدھی کچھی پیاز اس میں ڈال دینی چاہیے تو یہ دیکھیں جی ہم نے تقریباً ایک کپ پانی جو ہے وہ اور ڈال دیا اور ایک کپ پانی پھر اور ڈالا یعنی کہ اس تائم اس وقت دو کپ ہم نے پانی کے شامل کر دیئے تاکہ ہماری جو کچھی پیاس ہے وہ بھی کل جائے ہمارے ٹیماٹر بھی جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے ڈککن دے دیا اب ڈککن اٹھا کے چیک کریں گے سیچویشن دیکھیں گے کیا سیچویشن ہے تو ہمارے پیاز اور ٹیماٹر سوفٹ ہو گئے تھے ہم نے اس کو ہینڈ بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کر دیا اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو آپ نے اپنے بلینڈر کے اندر ڈال کے اس کو بلینڈ کرنا ہے اب یہاں پر جو ہے یہ بلینڈنگ مشکل سے ہو رہی تھی کیونکہ بہت گاڑا ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ پانی اٹھ کر دیا تو آپ بھی ساری بات ہے بلینڈر میں بلینڈ نہیں ہوگا تو وہ پانی اٹھ کریں گے لیکن یہ دیکھ لیجئے گا ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہو کیونکہ بلینڈر جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں ہینڈ بلینڈر کو آپ گرم چیزوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس لئے میں نے ڈریکٹرز کو یوز کر دیا اب دیکھیں یہ ہماری واش کی ہوئی چکن تھی میں چکن میں بنا رہی ہوں سیم ریسپی جو ہے آپ بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے بیف کو ساری چکن کو اس کے اندر ڈال دینا ہے بیف کو آپ پہلے سے گلا لیجئے گا یا پھر اس پوائنٹ پہ آپ ککر میں اپنے بنا کے اس کو جو ہے بیف کو ڈال کے ککر پہ پریشر بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے چکن کو اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہماری چلی جائے گی تقریباً 3 ٹی سپون ہم نے اس کے اندر کلونجی ڈال دی ہے اور 3 ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر سانف ڈال دیں گے اچاری مشہور مسالے ہوتے ہیں یہ سانف اور کلونجی فلیور دینے کے لیے تو یہ اتنے مزیدار سا بنے گا نا آپ کو کسی ڈبے والے مسالے کی ضرورت ہی نہیں جائے گی یہ میری امی نے ریسپی جو ہے وہ خود کریئٹ کی تھی چلے اب ہم اس کی مرچے تیار کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میری ایک ٹی سپون جو ہے میری سسٹر نے ایک ٹی سپون نمک لے لیا ہے اور یہاں پر جو ہے آدھی ٹی سپون جو ہے جوائن لے لی اور ویک ٹی سپون جو ہے عام چور کا پاوڈر لے لویا یہ سب ہم نے ایک باؤل کے اندر ڈال لیا اور اس کو جو ہے مکس کر لیا یہ جو لمس وغیرہ بھی ہیں ہمارے عام چور میں لمس بن جاتے ہیں کوئی پریشانے کی بات نہیں اس کو مکس کر لیں اب یہاں پر جو ہے 2 ٹی سپونز اس میں لیمن جوز کے ڈال رہے ہیں اور اس کو جو ہے مکس کر لیں گے پیسٹ ویس بنانے کا اس میں کوئی چکر نہیں ہوتا صرف لیمن کی کھٹا سمیں چاہیے ہوتی ہے اب میری سسٹر نے مجھے کہا کہ آپ کٹ لگا دو میں نے دونوں سائٹ سے کٹ لگا دیئے پھر اس نے مجھے کہا کہ مجھے تو ایک سائٹ سے کٹ ہوئے چاہیے تھے تو آپ جو ہے صرف ایک طرف سے کٹ لگا لی جگہ اس طریقے سے ساری جتنی آپ نے مرچیں ڈال لی ہیں اس کے اندر تو اسنی مرچوں کو جو ہے آپ نے اندر بھر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جسٹ بہت زیادہ بھرنی رہے صرف ہلکا سے اس طریقے سے اپلائے کر رہے ہیں اپلائے کر کے جو ہے وہ بند کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے کر لینا ہے اور موٹی مرچ موٹی والی مرچے لینی ہے پتی والی مرچوں میں یہ نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں جی ہماری چکن جو ہے گلے میں مشغول ہے بلکل اس کو جو ہے ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں اب ہم نے جو ہے ویٹ کرنا ہے کہ ہمارا جو چکن کا تیل کپ چھوڑے گا کیونکہ ابھی دیکھیں سب کچھ مکس ہے پیاز ہیں ٹیم مارٹر ہیں مسالے ہیں پانی ہیں یہ دیکھیں کالر ابیس کا اس طریقے کا کسا ہے اب سارے کا سارا پانی کو ہم نے ایویپوریٹ کرنا ہے چکن بگل جائے گی ہماری اسی بیچ میں اور مسالہ بیچو اب دیکھیں اور ریڈی پانی جو ہے وہ سائٹ پہ آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر اپنی یہ جو ہم نے مرچیں بھری بھی رکھی تھی وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہماری مرچیں ہیں ہم ان سب کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیں گے اور پھر ڈھک دیں گے اس کا بھی بہت مزے کا فلیور آتا ہے آپ نان کے ساتھ نوالہ لگائیں چکن کی بوٹی کا تھوڑی سی ہری مرچیں لیں بہت مزہ آتا ہے تو یہ دیکھیں اب جو میری سسٹر ہے وہ تھوڑا گاڑا سا سالن نلاتی ہے تو وہ اس کا پانی اور ایویپوریٹ کرے گی لیکن اگر آپ کی چکن جو ہے وہ گل جائے تو وہ ٹوٹلی آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ گاڑا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اپنے سالن کو تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈھکن رکھا ہوا ہے تاکہ سارے کا سارا جو پانی ہے وہ ایویپوریٹ ہو جائے اور چلیں اب ہم تندور پہ چلتے ہیں اور نان لگوا لیتے ہیں یہ دیکھیں رائٹ طرف جو ہے یہ چھنٹے میں نان ہے اور سائٹ طرف جو ہے وہ چھوٹے والے نان ہے تو ہم نے جو ہے وہ چھنٹے میں نان لگوایے تھے وہ کرنچی کرسپی کھانے میں بہت مزاد ہے تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری امی کی ریسپی کیسے لگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا مد بھولیے گا اگر آپ اور میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں تندوروں میں پہلے لکڑی کے تندور ہوتے تھے اب چولے والے تندور آگئے تو یہ دیکھیں کتنو خوبصورت لال رنگ کے کلر کا ہمارا اچار گوشت گھر کے مسانوں سے تیار ہے آپ نے یہ ریسپی ضرور ضرور ٹرائے کرنی ہے کیونکہ آپ کو بہت مزے آنے والی ہے یہ ریسپی جو ہے بیف میں بھی بے انتہا مزے کی لگتے ہیں کیونکہ میری امی چکن میں بھی اور بیف میں بھی یہ بناتی تھی اور دعوتوں کی تو یہ ہماری مسٹ ریسپی ہوا کرتی تھی تو آپ نے یہ ریسپی بنا رہی ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ بھی امان اللہ